بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان نحف کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم اسم کی علامتیں فیل کی علامتیں خرف کی علامت اور مستر مشتق جامد کو ان چیزوں کو پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر ایک پڑھاتا ہے اس کے اندر ہم نے علم النحف کی تعریف علم النحف کا موضوع اور لفظ کی تقسیم پڑھے دی موضوع محمل مفرد کلمہ اسم فی الحرف یہ چیزیں پڑھ دی تو ان کا تھوڑا سا میں تھوڑا سا ریویجن کرا دیتا ہوں آپ کو تاکہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر پکا ہو جائے یہ ہم نے چارڈ بنایا تھا اور چارڈ بنا کے آپ کو سکھا ہے تھا تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا علم النحف کے اندر کیا سکھا جاتا ہے تو علم النحف کے اندر یہ بات سکھا جاتی ہے کہ کلمات کو جوڑتے کس طرح ہیں اور جوڑنے کے بعد ان کے اوپر کیا عراب آنا چاہیے وہ ہم علم النحف کے اندر سیکھتے ہیں صحیح خیالنے کے اگر آپ علم النحف پڑھ لوگے تو آپ کو کلمات کو جوڑنا آ جائے گا اور ان کے اوپر صحیح عراب لگانا آ جائے گا صحیح اور علم النحف پڑھنے کا مقصد کیا تھا علم النحف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عربی بولنے کے اندر اور عربی لکھنے کے اندر ہم غلطی نہ کریں یہ ہمارے علم النحف پڑھنے کا مقصد ہے صحیح اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کو پڑھا تھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں تو لفظ کہتے ہیں کہ انسان کے مجھ سے جو بھی حروف کی صورت کے اندر آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بولی ہیں اس کے اندر میں نے بہت سارے الفاظ بولیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں صحیح پھر لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی ہیں لفظ موضوع لفظ محمل میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہاں ہم نے پڑھاتا ہے لفظ موضوع لفظ موضوع لفظ موضوع کی سے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لفظ موضوع وہ اس آل کے دور میں نے کہا کتاب کتاب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے میں نے کہا قلم پین کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے میں نے کہا بل بل کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے تو جو بھی الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو ان کو ہم کہتے ہیں لفظ موضوع اور وہ الفاظ جن کا کوئی مطلب نہ ہو جیسے کہ میں نے آپ پر لکھے ہیں ٹاپور، دائیز وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں لفظ محمل پھر ہم نے پڑھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں نمبر ایک مفرد نمبر دو مرکب مفرد کیسے کہتے ہیں کہ اکیلہ لفظ ہو اور کوئی نہ کوئی معنی ہو اسے ہم کہتے ہیں لفظ مفرد اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کتاب کولم کروسہ میروحہ جداریں آپ سے ساری مثالیں ہم نے لکھے ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکب کی ہمیں تعریف اگر نہیں پڑھیں ابھی ہم مرکب نہیں پڑھ لیں اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم فیل حرف یہ ہم نے پڑھے کلمہ کی تقسیم کے اندر کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اسم کسے کہتے ہیں اسم کے اندر دو باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی ہے اور ایک بات نہیں پائی جاتی دو باتیں کون سی پہلی بات تو یہ کہ کلمہ ایسا ہو کہ جس کا معنی اکیلی بھی سمجھ میں آ رہا ہو اور جملے کے اندر آخر بھی اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ بات اسم کے اندر ہوتی ہے اور اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا تو ایک بات ہوتی ہے ایک بات نہیں ہوتی زمانہ نہیں ہوتا اور ایسا معنی ہوتا ہے جو اکیلے بھی اپنے آپ کو سمجھا سکے اور جملے کے اندر آ کر بھی سمجھا سکے فیل کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں زمانہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسا معنی ہوتا ہے جو اکیلے بھی سمجھ میں آ سکے اور جملے کے ساتھ مل کر بھی سمجھ آ سکے حرف کے اندر دونوں باتیں نہیں ہوتی نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانہ ہوتا ہے نہ ہی وہ اکیلے کے اندر اپنے معنی کو بدلات کر سکتا ہے بلکہ وہ جملے کے اندر آت کر کسی کے ساتھ مل کر پھر ہی وہ اپنے معنی کو سمجھا سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے دو تی منٹ کے اندر تو اور اٹھا خلاصہ رکھ دیا سبق نمبر ایک کا جو ہمارا پہلا سبق تھا اس کا میں نے پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا سبق نمبر ہمارا ہے دو اس کے اندر ہم جو باتیں پڑھیں گے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیا کہے باتیں ہیں اسم کی علامات فیل کی علامات حرف کی علامات اور جامد مصدر مشتق یہ باتیں ہم سبق نمبر دو کے اندر پڑھیں گے صحیح یہ باتیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ میں آپ کے سامنے تینوں کے ہیڈنگ ڈال دی ہیں اسم کی علامات فیل کی علامات اور حرف کی علامات اس کے بعد ہم مجھدر مجھدامی دی پڑھ لیں گے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اسم کی علامات فیل کی علامات حرف کی علامات اچھا کتاب کے اندر دیکھیں کتاب کے اندر یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اسم کی علامات یہاں سے لے کر یہاں تک کل اسم کی پانچ علامتیں لکھی ہیں تو یہ پانچ والامتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلی ہماری اسم کی علامت ہے اسم کے شروع میں اسم کے شروع میں الف لام کا آنا صحیح یہ ہماری پہلی علامتیں صحیح مثال کے طور پہ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے الحمدللہ کے رب العالمین تو الحمد کس طرح لکھتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں الحمد اب یہ حمد کے شروع کے اندر الف لام آ رہا ہے تو حمد کیا ہو جائے گا حمد ہو جائے گا اسم صحیح اس طرح قرآن کریم کے اندر ہے کل اعوذ برب الناس صحیح اب یہ ناس کس طرح لکھتے ہیں یہ اس طرح لکھتے ہیں اب یہ ناس کے شروع کے اندر الف لام آ رہا ہے تو ناس کیا ہو جائے گا یہ اسم ہو جائے گا صحیح اس طرح قرآن کریم کے اندر ہے قلیہ ایوہ کیا ہو جائے گا یہ اسم ہو جائے گا اس کے شروع کے اندر الف لام ہے صحیح تو ہماری پہلے علامت کیا ہو گئی کہ اسم کے شروع میں الف لام کا آنا اسم کہہ ل کرو یا پھر یہاں پر کلمہ لکھ ل Lok کلمہ کے شروع میں علیف لام کا آنا جس کلمے کے شروع کے اندر علیف لام آ جاتا ہے وہ کلمہ کیا کہلاتا ہے اسم کہلاتا ہے تو یہ ہماری پہلی علامت ہو گئی دوسری علامت ہماری کیا ہے دوسری علامت ہے کلمے کے شروع میں حرف جر کا ہونا کلمے کے شروع کے اندر اگر حرف جار رہا ہے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے اب حروف جار رہا جو ہے وہ کت کیا ہوتے ہیں تو حروف جار رہا چند حروف ہوتے ہیں جس کلمے کے شروع کے اندر آتے ہیں وہ کلمہ اسم کہلاتا ہے اور یہ حروف سترہ ہیں کتنے حروف ہیں سترہ حروف ہیں حروف جار رہ سترہ ہیں کون کون سے یہ میں ابھی آپ کو نہیں لکھوارا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف رحم اللہ تعالی نے یہاں پہ نہیں لکھوائے مصنف نے کہا ہے کہ بلکل ابتدائی درجہ والوں کے لئے کتاب ہے یہ جو بلکل بیسک سے پڑھنا ہے ان کے لئے کتاب ہے تو کتاب کے اندر زیادہ تفصیل نہیں کرنی چاہیے تو اس لئے مصنف نے یہاں پر خروف جارہ نہیں لکھے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں یہ کل سترہ خروفیں یہ خروف جارہ کہلاتے ہیں صحیح لیکن میں وہاں نہیں لکھو رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ کتاب یہ ہماری لمبی نہ ہو حرف جارہ کے اندر سے ایک آتا ہے علا علا جو ہے یہ بھی حرف جارہے صحیح اگر یہ کسی اسم کے شروع کے اندر آ جاتا ہے یا پھر کسی بھی اسم سے پہلے آ جاتا ہے کسی بھی کلمہ سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ کلمہ اسم کہلاتا ہے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے ختم اللہ علا قلوبہم اب یہ علا قلوبہم علا قلوبہم اب یہ قلوب کیا ہو جائے گا قلوبہم کیا ہو جائے گا قلوبہم ہو جائے گا اسم کیوں اسم ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا آرہا ہے؟ علا حرف جر آرہا ہے صحیح اسی طرح ایک حرف جر جو ہے وہ فی آتا ہے نا فی بھی حرف جر ہے صحیح جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے صورت اللہ اب کے اندر ہے فی جی دیہ حبل میں مصد اب یہ فی جی دیہ اب یہ فی کے بعد جی دیہ آرہا ہے یہ کیا ہے یہ؟ یہ اسم کہلائے گا کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے فی آرہا ہے صحیح کلو بیہم بھی کہا اسم ہے اور جی دیہا بھی کہا یہ اسم ہے کیونکہ ان سے پہلے کیا آ رہے ہیں حروف جارہ آ رہے ہیں صحیح اسی طرح جو با آتا ہے با یہ بھی حرف جارہ ہے جیسے قرآن کریم کے اندر ہے تنزل الملائکت وروح فیہا بی اذنی ربیہم یہ بی اذنی کیا ہے بی اذنی یہاں پہ جو اذن ہے یہ اسم ہے کیوں اسی میں ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جارہ ہے صحیح تو یہ حرف جارہ کی آپ کے سامنے تین مثالیں میں نے قرآن کریم سے آپ کو دے دی ہیں تو پہلی علامت کیا تھی کلمے کے شروع کے اندر الفلام کا ہونا دوسری علامت کا ہے کلمے کے شروع کے اندر حرف جارہ کا ہونا دو علامتیں ہو گئیں تیسری ہماری علامت ہے کہ کلمے کے آخر میں تنبین کا آنا جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعیہم وعلا ابسورہم غشاوطن اب یہ غشاوطن ہے تو یہ آخر کے اندر کیا آ رہا ہے تنبین آ رہی غشاوطن یہ تنبین آ رہی ہے آخر میں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ اسم ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس کے آخر کے اندر تنبین آ رہی ہے اسی طرح قرآن کریم کے ایک اور آیت ہے صد الفیل کے اندر وَأَرُسَلَ عَلَيْهِمْ تَوِيْرَن یہ تَوِيْرَن کیا ہے یہ تَوِيْرَن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر کے اندر کیا آ رہا ہے تنبین آ رہی ہے صحیح ہے اسی طرح جوعین کے آخر کے اندر کیا آ رہی ہے تنبین آ رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے اسم ہے تو یہ آپ کے سامنے اسم کی تین علامت یہ ہو گئیں چوتی ہماری علامت ہے اسم کی کہ کلمے کا مضوف ہونا صحیح ہے چوتی علامت ہے کلمے کا مضوف ہونا ابھی آپ کے سامنے مضوف کو سمجھانا مشکل ہے میرے لئے اس کی وجہ یہ ہے ابھی بالکل ابتدائے نحف پڑھ لیں تو ابتدائے نحف کے اندر مضوف کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے جو مضوف کی علامتیں ہیں کہ مضوف کے ترجمے کے اندر کاکی کے راریرے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں صحیح ہے جب مضوف اور مضوف علیہ کو ملا کے ترجمہ کرتے ہیں تو کاکی کے راریرے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر کتابی صحیح ہے کتابی اب یہ لفظ ہے کتابی ترجمہ کیا ہوگا اس کا میری کتاب صحیح اب یہ ری آ رہا ہے تو مضاف کے ترجمے کے اندر کیا کیا الفاظ آتے ہیں کا جائے گا کیا جائے گا کیا جائے گا صحیح را ری رے اس طرح کے الفاظ مضاف کے ترجمے کے اندر آتے ہیں اب یہاں پر ری آ رہا ہے میری کتاب صحیح اس طرح میں نے کہا بیت اللہ بیت اللہ ترجمہ کیا ہوگا اللہ کا گھر صحیح یہاں پہ کار آ رہے ہیں تو یہ مضاف مضافلی یعنی کہ اس کے اندر یہاں پہ مضاف مضافلی آ رہے ہیں صحیح اب ہمارے سامنے دو لفظ ہیں ایک تو یہ رہا ایک یہ رہا صحیح اس طرح ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا دو الفاظ آ رہے ہیں تو اس کے اندر مضاف کون ہوگا تو جو دوسرا والا ترجمے کے اندر ہوتا ہے دوسرا والا یہ مضاف کہلاتا ہے ترجمے کے اندر اور پہلا والا عربی عبارت کے اندر یہ مضوف ہوتا ہے صحیح یعنی کہ یہاں ترجمہ کے اندر دوسرا والا اور عربی کے اندر پہلا والا صحیح ترجمہ میں دوسرا والا اور عربی کے اندر پہلا والا یہ کہلاتا ہے مضوف صحیح تو یہ آپ کے شامنے مضوف آگیا کہ مضوف کے ترجمہ کے اندر کہ کیے کیے راری رے اس جیسے الفاظ بہت وقت آتے ہیں اکثر آتے ہیں بہت وقت نہیں اکثر آتے ہیں پانچویں علامات ہے اسم کی کہ کلمے کا مُسْنَد اِلَئِ ہونَ اب یہ مُسْنَد اِلئِ کیا ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کتاب کے بارے میں بات کر رہوں ص聲ی کتاب کے بارے میں بات کر رہوں کہ الْكِتَابُ جَدِيدٌ کیا مطلب ہوا کہ نئی کتاب ہے ص calculations نئی کتاب ہے اب میں نے کتاب کی بارے میں بات کرئی کہ کتاب کیا ہے نہیں ہے اسی طرح میں نے زید کے بارے میں بات کر رہا ہوں زید کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ بھی زید حاضر ہے زیدن حاضر صحیح زیدن حاضر زید حاضر ہے اب میں زید کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ بھی زید حاضر ہے تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسلمہ دلائی صحیح کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کتاب کیا ہوگا مصنع دلی زید کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے زید کیا ہوگا مصنع دلی اسے طرح مثال کے طور پر میں نے کہا زید نے عمر کی مدد کی اب یہاں پہ کس کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے زید کے بارے میں کہ زید نے مدد کی ہے عمر کی صحیح زید کے بارے میں ایک بات کہی جاری ہے ایک خبر دی جاری ہے زید کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے یہاں پہ زید کیا ہوگا زید ہوگا یہاں پہ مصند علی اربی کے معلوم بھی کہیں گے نصارہ زیدن عمرن تو یہاں پہ زید کیا ہوگا مصند علی تو جس کے بارے میں بات ہو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا بات کی جاری ہو اس کو ہم کہتے ہیں مصند علی یعنی کہ ہوتا ہے ایک ہمارے سامنے ٹاپک ہوتا ہے صحیح ایک ٹوپک دے دیا جاتا ہے اس ٹوپک کے بارے میں ہم تفصیل بیان کرتے ہیں صحیح تو یہ جو ٹوپک کہلاتا ہے نا یہ ہوتا ہے ہم مجھ سے نہ دے لئی صحیح یہ ٹوپک کیا ہوتا ہے یہ ٹوپک ہوتا ہے مجھ سے نہ دے لئی صحیح اب یہاں پہ جو اتنے بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کتاب والی کتاب ہمارے سامنے ٹوپک تھا اس کے بارے میں ہمیں تفصیل بیان کر دی کہ کتاب جو ہے وہ نئی ہے زید ہمارا سامنے ٹوپک تھا اس کے بارے میں تفصیل بیان کر دی کہ زید جو ہے وہ حاضر ہے نیچے بھی ہمارا سامنے زید ٹوپک تھا اس کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کر دی کہ زید نے عمر کی مدد کی جو ہمارا سامنے ٹوپک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصنع دیلائی تو یہ میں آپ کے سامنے اسم کی پانچ علامتیں بیان کی ہیں کون کون سی پہلی ہماری علامت ہے کلمے کے شروع کے اندر اڈفلام کا ہونا دوسری ہماری علامت ہے کلمے کے شروع کے اندر حرف جرکہ آنا تیسری ہے کلمے کے آخری کے اندر تنوین کا آنا چوتی ہے کلمے کا مضوف ہونا اور پانچ بھی ہے کلمے کا مسند علی ہونا تو یہ میں آپ کے سامنے پانچ علامتیں لکھ دی ہیں یہی پانچ علامتیں آپ درہا کتاب کے اندر پڑھو کہ اسم کی علامتیں چند یہ ہیں نمبر ایک اسم کے شروع میں علف لام ہو جیسے کہ الرجل نمبر دو اس پر حرف جر آئے جیسے کہ فل مسجد نمبر تین اس پر تنوین آئے جیسے کہ رجلن نمبر چار وہ مضوف ہو جیسے کہ قولم مقاسیمن نمبر قاسم کا قلم وہ مشنط علی ہو جیسے کہ الکتاب جدیدن اب یہاں پر مشنط علی کے اندر ون لکھا ہوئے اور ون کی تفصیل آپ کو نیچے حاشی کے اندر آپ کو ملے گی اس کو آپ دیکھ لو پڑھ لو اور وہی بات یہاں لکھی ہوئی جو میں آپ کو سمجھائیے اب ہے آپ کے سامنے فیل کی علامتیں تو یہاں پر مشنط نے فیل کی بھی پانچ علامتیں لکھی ہیں دیکھیں علامتیں زیادہ ہیں لیکن مشنط نے یہ کتاب ابتدائی تعلیم علموں کے لئے لکھی ہے تو اس کے اندر تفصیل کم ہے حصہ اول کے اندر تفصیل کم ہے حصہ ثانی کے اندر حصہ اول کی بنسبت ڈبل تفصیل ہے تو یہاں پر اول کے اندر کم ہے تفصیل آئے گی تو مشنط نے یہاں پر خیالے پانچ جو ہے وہ علامتیں لکھی ہیں تو یہ میں آپ پانچ علامتیں یہاں پر آپ کو لکھ کے سمجھا دیتا ہوں فیل کی پہلی دوسری اور تیسری علامت تینوں مشنط نے ایک ساتھ لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں کہ کلمے کے شروع میں قد سین یا پھر سوفہ ان تینوں الفاظ میں سے کوئی سبھی لفظ آ جائے صحیح کلمے کے شروع میں قد آ جائے یا سین آ جائے یا سوفہ آ جائے تینوں میں سے کوئی سبھی الفاظ آ جائے تو اس کلمے کو ہم کہتے ہیں فیل جیسے کہ مثال کے طور پہ قد ضرب صحیح سیزریب سیزریب سوف تضریب صحیح جو علی مثال میں سوفہ آ گیا صحیح تو فیل کے شروع کے اندر قد بھی آ گیا سین بھی آ گیا اور سوفہ بھی آ گیا اب یہ زاربہ کیا ہوگا زاربہ یہاں پہ یزریب یہاں پہ تضریب یہ کیا ہوں گے یہ سب فیل کر لیں گے صحیح کیونکہ ان کے شروع کے اندر قد آ گیا یا سین آ گیا یا سوفہ آ گیا اس طرح قرآن کریم کے اندر ہے قد افلح المؤمنون تو یہ قد افلح اس کے اندر افلح کیا ہوگا یہ فیل ہوگا کیونکہ اس کے شروع کے اندر کیا آ رہا ہے قد آ رہا ہے صحیح اس طرح قرآن کریم کے اندر ہے سا یقول سوفہاء تو یہ سا یقول یہاں پہ یقول کیا ہے یہ فیل ہے کیوں کیونکہ اس کے شروع کے اندر سین آ رہا ہے صحیح اس طرح قرآن کریم کے اندر ہے صوفہ تعلمون صحیح صوفہ تعلمون اب یہ تعلمون کیا ہے یہ فیل ہے کیوں کہ کس کے شروع کے اندر سوفہ آ رہا ہے تو یہ ہمارا سامنے شروع کی تین علامتیں فیل کی آگئیں چوتی ہماری علامتیں فیل کی کہ کلمے کے شروع میں جزم دینے والے حروف کا آنا اس کو ہم کہتے ہیں حروف جازمہ یعنی کہ جزم دینے والے حروف یہ پانچ ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پانچ حروف ہیں یہ جزم دیتے ہیں فیل کو لکھوارا نہیں ہوں کیونکہ مصنف نے بھی نہیں لکھوائے اس لئے نہیں لکھوارا کیونکہ پھر تفصیل لمبی ہو جائے گی تفصیل جازم نہیں کرنی اس کے اندر ہمارے سامنے ایک آتا ہے یہ لمبی فیل کو جزم دیتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر لم یزرب اصل میں یزربو تھا صحیح لیکن لمب نے کیا کیا فیل کو جزم دے دیئے فیل کے آخر میں جزم لیا ہے تو اب یزرب کیا ہوگا یزرب ہو جائے گا فیل کیوں فیل ہوگا کیونکہ اس کے شروع کے اندر لمب آرہا ہے اسے طرح لم لم یفتح لم یفتح اب یہ یفتح کے شروع کے اندر کیا آرہا ہے لم آرہا ہے لم کیا ہیں جزم دینے والے حروف کے اندر سے ایک حرف لمبی ہے تو اب اس وجہ سے کہ لم شروع کے اندر آرہا ہے یفتح کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا فیل صحیح پانچوی علامت ہے کہ کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا آنا ضمیر مرفوع متصل کا مطلب یعنی کہ وہ ضمیر ضمیر مرفوع متصل کا مطلب یعنی کہ وہ ضمیر جو حالت رفی کے اندر ہو اور فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو صحیح وہ ضمیر جو حالت رفی کے اندر ہو اور فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو متصل کا معنی کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہو صحیح جیسا کہ مثال کے طور پر کتبو کتبو اب یہ واؤ جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے صحیح اسی طرح ضوربو اب یہ ضوربو کے اندر آخر کے اندر واؤ ہو یہ بھی کیا ہے ضمیر مرفوع متصل ہے اسی طرح ضوربنا اب یہ نا ضمیر کیا ہے ضمیر مرفوع متصل ہے تو یہ آپ کے سامنے ضمیر مرفوع متصل ہے اب یہ اس کو اور تفصیل سے میں سمجھا نہیں سکتا ضمیر مرفوع متصل کو اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اور عزیز اس کی تفصیل آپ ضمیر کے بحث کے اندر ہی پڑھ سکتے ہو اب اسے اس کو یعنی کہ سمجھانا میرے لئے ہیں ممکن نہیں ہے تو جب ضمیروں کے بحث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر ہم ضمیر کو یہ قسمیں جو ہیں کل پانچ قسم ہیں ضمیروں کی ان پانچ قسم کو ہم پھر پڑھیں گے صحیح تو یہ آپ کے سامنے فیل کی علامتیں بھی ہو گئیں اب ان فیل کی علامتوں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں فیل کی علامت ایک اور تین اس پر قد سین اور صوفہ آئیں جیسے کہ قد زوربہ صحیح تحقیق مارا اس نے سیزربو ابھی مارے گا صوفہ یزربو عن قریب مارے گا نمبر چار اس پر جزم دینے والے حرف آئیں جیسے لم یزرب نہیں مارا اس نے ابھی لم نے کیا کیا یزرب کو جزم دیا صحیح نمبر پانچ اس کے ساتھ ضمیر مرفو متصل آئے جیسے کتبو لکھا انہوں نے اب یہاں پہ واؤ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفو متصل ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا یہ کتبہ یہ کیا ہے یہ فیل ہے صحیح آگے یہ حرف کی علامت لکھی ہوئی ہیں حرف کی علامت کیا ہے حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی علامتیں نہ پائی جائیں یعنی کہ جو کلمہ نہ اسم ہو نہ فیل ہو تو وہ کیا ہوگا وہ حرف ہوگا صحیح اس کے بعد ہم پڑھیں اب ہمارے شروع ہوتے ہیں مصدر مشتق جامت مختصر سے ہیں یہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو جامت مصدر مشتق یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھو یہ مصدر مشتق جامت یہ ہے اسم کی تقسیم کس کی تقسیم ہے اسم کی تقسیم ہے صحیح پہلے ہمارے سامنے آتا ہے جامت جامت کسے کہتے ہیں جامت کہتے ہیں کہ جو خود کسی سے نہیں بنا صحیح جو خود کسی سے نہیں بنا اور نہ ہی اس سے کچھ آگے الفاظ بنتے ہوں دیکھو آپ نے پہلے میں آپ کو مصدر ذرا سمجھاتا ہوں مصدر کسے کہتے ہیں آپ نے شاید پڑا ہو کہ لفظ پڑا ہے اور اس سے آپ پھر گردان بناتے ہو صحیح صحیح اس سے آپ پوری گردان بناتے ہو صحیح تو جس لفظ سے جس کلمے سے پوری گردان وغیرہ ہم بناتے ہیں یعنی کہ جس سے ہم الفاظوں کو بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مصدر صحیح تو مصدر کیا ہوا جس سے الفاظ بنتے ہوں صحیح لیکن مصدر جائے وہ خود کسی سے نہیں منتا صحیح مگر خود کسی سے نہ بنے اب جیسے کہ یہاں پہ مثال میں نے دی ان نصر کی اب یہ ہے مصدر صحیح اس سے ہم مختلف الفاظ بناتے ہیں صحیح اس سے ہم مختلف الفاظ بناتے ہیں یہ مصدر کہلاتا ہے اچھا اس مصدر کے نیسے لکھا ہے مشتق مشتق کسے کہتے ہیں وہ اسم جو مصدر سے بنے اب مصدر سے جتنے بھی اسم بنتے ہیں اسم کی بات چل لیے فیل نکل جائے گا صحیح مصدر سے جتنے بھی اسم بنتے ہیں وہ سارے کے سارے مستق کلاتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ان نصر مصدر ہے اس سے ہم نے بنایا ناصر اس سے بنایا منصور اس سے بنایا منصور تو یہ سارے کے سارے کیا کہلات ہیں یہ کہلات ہیں مشتق صحیح تو مصدر کیا ہوا جس سے الفاظ بنتے ہوں مگر خود کسی سے نہ بنے مشتق کیا ہوا کہ جو مصدر سے بنے اب جامت کیا ہوتا ہے جو نہ نہ کسی سے بنے نہ اس سے کوئی لفظ بنے اب جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے لفظ پڑھا ہوگا رجل اب یہ رجل نہ ہی یہ کسی سے بنا ہے نہ ہی اس کا کوئی مصدر ہے اور نہ ہی اس سے ہم کوئی گردان بناتے ہیں کہ ہم بنا دیں بھئی یہ رجل ہے یہ رجل رجلن اس طرح ہم کوئی گردان بنا دیں اس طرح بھی نہیں ہوتا بلکہ رجل ایک اکیر لفظ ہم پڑھتے ہیں صحیح اس طرح مثال کے طور پر قلم اب یہ قلم کیا ہے قلم نہ ہی ہم کسی چیز سے بناتے ہیں یعنی کہ نہ ہی اس کی یعنی کہ پیشے کوئی ہے اور نہ ہی اس سے ہم آگے کوئی گردان وغیرہ بناتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے جامت جامت کیسے کہتے ہیں جو نہ کسی سے بنے اور نہ ہی اس سے کوئی الفاظ بنے صحیح یعنی کہ جامت کی مثال آپ سمجھ لوں پھتر پھتر بھی جامت ہوتا ہے پھتر پھتر کیا ہوتا ہے نہ ہی وہ انڈے بچے دیتا ہے صحیح اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہوتے صحیح نہ ہی اسوں کے نرم آدھا ہوتا ہے نہ ہی وہ انڈے بچے دیتا ہے تو یہ ہوگی آپ کا جامت اچھا اب ہے مستر مستر کسی کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہیں بنے مگر ان سے الفاظ بنتے ہو اور مشتق جو مستر سے بنے اچھا یہ مشتق جو ہے نا یہ کل پانچ ہیں یعنی کہ مشہور پانچ ہیں نمبر ایک اس میں فائل نمبر دو اس میں مفعول نمبر تین اس میں ظرف نمبر چار اس میں آلہ اور نمبر پانچ اس میں تفضیل کتاب میں ترتیب سے ان کی مثالیں لکھے ہوئی ہیں صحیح تو یہ ہمارے سامنے مستر مستق جامد آگیا کتاب کی طرف دیکھو درہ اسم کی تین قسمیں ہیں یہاں سے دیکھو درہ اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مستر مشتق جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے جیسے کہ رجل فرس اور مستر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں جیسے کہ نصر ضرب مشتق وہ اسم ہے جو مستر سے بنا ہو یہ پانچ ہیں اسم فائل اسم مفعول اسم آلہ اسم ظرف اسم تفضیل جیسے کہ عالم یہ اسم فائل ہے صحیح معلوم یہ اسم مفعول ہے مفتاح یہ اسم آلہ ہے مسجد یہ اسم ظرف ہے اور اکبر یہ اسم تفضیل ہے صحیح تو یہ آپ کے سامنے سابق نمبر دو مکمل ہو گیا دوسرے سابق ہمارا مکمل ہو گیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس سبق کے اندر ہم نے اسم فعل حرف کی علامتیں پڑی ہیں اور مستر مشتق جامد کو پڑا ہے صحیح اب آپ کا کام ہے کہ اس سبق آپ اچھے طرح یاد کرو اور اپنے ذہن کے اندر اس سبق کو بٹھا لو اور پچھلے سبق قبیہ بریویجن کرتے رہو صحیح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ